ہائے آئی ایم آئیا سبسکرائب آئیا کارٹونز اور مور ویڈیوز کینیدہ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک دھوپ کی صبح ایتھن نامی ایک نوجوان لڑکا اداس اور غیر متحرک محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوا جیسے ہی ایتھن سکول چلا گیا اس نے ایک جادوی پھول سے ٹھوکر کھائی جس سے ایک شاندار چمکنے کی تھی پھول کی خوبصورتی سے پرجوش ایتھن نے اسے سکول میں اپنے دوستوں کو دکھانے کا فیصلہ کیا لیکن غلطی سے اسے گرا دیا اور چمک غائب ہوتے ہی خوف کے عالم میں دیکھ ایتھن کے دوستوں لیلی اور جیکب نے اس کی مایوسی کو دیکھا اور انہوں نے مل کر پھول کے جادو کو واپس لانے کے لیے خیالات پر غور کیا لیلی کی دادی کی مدد سے انہوں نے دریافت کیا کہ پھول کا جادو رحمدلی سے ہوا اور انہوں نے پورے شہر میں احسان کی کاروائیوں کو پھیلانے کا فیصلہ کیا جیسا کہ انہوں نے احسان کے کام کیے نہ صرف پھول نے اپنا جادو دوبارہ حاصل کیا بلکہ پورا شہر خوشی اور مصبتیت سے بھر گیا ایتھن، لیلی اور جیکب نے محسوس کیا کہ حوصلہ افضائی کا اصل ذریعہ مہربانی کی طاقت میں ہے اور یہ کس طرح ہر ایک کے لیے خوشی لاسکتا ہے اور اس دن سے آگے ایتھن، لیلی اور جیکب نے خود کو احسان پھیلانے اور دوسروں کی حوصلہ افضائی کے لیے وقف کر دیا اور دوسروں کی حوصلہ افضائی کے لیے